اسلام علیکم میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعادی یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینڈی مسالہ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بینڈی مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہئے ہیں بینڈی ہمیں چاہئے 350 گرم بینڈی کو ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے پیاز ہمیں چاہئے دو عدد باریک کٹی ہوئی ٹرماتر ہمیں چاہئے دو عدد کٹے ہوئے لیسن ہترک کا پیسٹ 1 ٹی سپون پانچ دد ہم نے ہری میرش لیا ہے ہری میرش کو ہم نے پیس لیا ہے مک ہمیں چاہئے اس بیزائی کا ہلدی ہم نے لیے ایک چوتھائی چمچ پیسی میرش ھاپ ٹی سپون کوکنگ آئیل ہمیں چاہئے ہاف کپ ایک کڑائی لے لیں گے اور فلیم آن کر لیں گے اور اس میں آئیل ڈالیں گے آئیل گرم ہو جگا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بینڈی بینڈی کو ہم فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً 10 نٹ دیکھیں بینڈی ہماری فرائی ہو رہی ہے ہلکا گولڈن سا کلر اس میں آ جائے تو اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اسی گھڑائی میں آئیل ڈالیں گے آئیل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی پیاز اور پیاز کو فرائی کر لیں گے پیاز میں لائٹ براؤن سا کلر آنے تک فرائی کریں گے پیاز لائٹ براؤن ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور تین سے چھار منٹ اسے فرائی کریں گے جاکہ لسن ادرک کا کچھاپن نکل جائے تو اب ہم ایڈ کریں گے ہری مرچیں جن کو ہم نے پیس لیا تھا اور کٹے ہوئے ٹاماتر ان کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی نمک اور کسی مرچ تمام مسائلیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح بھون لیں گے ٹو ٹیبل سپون کے غریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ ٹاماتر اچھی طرح گل جائیں یہ دیکھیں مسائلیں ہمارے بہت اچھی طرح بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائی کی ہوئی بھنڈی بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تین سے چھار منٹ بھونیں گے مسائلیں ہمارے پہلے ہی بھون چکے ہیں اور بھنڈی کو بھی ہم نے کمپلیٹ فرائی کر لیے تو ہم نے اسے اور کک نہیں کرنا ہوں دیکھیں مسائلہ بھنڈی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے خوبصورت لک کے ساتھ بہت پیاری سی اس میں خوشبو آ رہی ہے اب اسے ایک سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج ہی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ڈرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ حافظ